سب سے پہلے تو فیڈرل گورنمنٹ کے کچھ نمائندے جن کے اندر سے گورنر سندھ ہیں عمران اسماعیل صاحب ہو گئے کچھ اور لوگ جو ایم پی ایز ہیں کراچی کے وہ سارے کراچی کی صورتحال کو ابزرو کر رہے ہیں لیکن کیا ابزرویشن کے علاوہ فیڈرل گورنمنٹ کراچی کے مسائل کو ایز کرنے کے لیے کچھ کر سکتی ہے یا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تھانکیو ویری مچ انیکہ بڑا اچھا question کیا آپ نے اور اس کے جوابات جو ہیں وہ پرانی statement سی ایم جو سندھ ہے ماشاء اللہ مسٹر مراد علی شاہ صاحب ان کے جو بیانات ہیں اس میں آپ کے تمام سوالوں کے جواب ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس وقت ہمارے چودہ ایم ایم ایس اگر ایم ایم ای کا اختیار دیکھ لیں اٹھارویں ترمیم کے بعد تو وہ صوبے میں جا کے کوئی کام افیکٹیولی نہیں کرا سکتا اس کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے اچھا اگر فیڈرل گورنمنٹ نے اپنے جو ایم پی اے جو وہاں سے الیکٹ ہوئے کیونکہ ہماری جو سندھ کی حکومت ہے وہ اتنے کھلے دل کے ہیں کہ انہوں نے ایک آنا بھی دینا انہیں پسند نہیں کیا بلکہ الٹا کراچی کو انہوں نے اس بات پہ پنشمنٹ دی ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئے کو الیکٹ کیوں کیا چودہ ایم ایس ایم ایس ایم ایس ایم کیوں کیا اور کئی ایم پی ایس کو کھوں الیکشن میں ووٹ دے کے جتائے ہیں تو اس وجہ سے انہوں نے پنشمنٹ دیتے ہوئے ایم ایس کو کوئی فانڈ نہیں دیے لیکن جب فیڈرل گورنمنٹ نے کوشش کی کہ اپنے ایم ایس کو فانڈ دیں اور سکیمز دیں اور ایسی کوشش کریں کہ وہاں جا کے کوئی development کرا سکے تو مراد علی شاہ صاحب کا on record statement ہے کہ یہ اگر فیڈرل اس طرح آکے ہمارے اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتا دوسرا ان کی اٹھاروی ترمیم جو ایک بقول ان کے آسمانی صحیفہ بن چکا وہ ہے اس کی بیعدبی ہو جاتی ہے اور ان سب کو ایک تماشا لگ جاتا ہے لیکن ہوتا یہ کہ کرونا کا جب ٹائم آیا جو ایک صدی میں پوری دنیا نے نہیں دیکھا تھا جب کرونا کا ٹائم آیا تو ان کرونا ہم نے آسمانوں پہ دیکھا کہ فیڈرل حکومت ہمیں پیسہ دے فیڈرل حکومت ہمارا کام کروائے یہاں پہ لوکل گورنمنٹ کے لیول پہ بھی آکے فیڈرل گورنمنٹ کام کرے آج آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں بارہ سالوں میں پی ایف سی یعنی پروینچل فیڈرل جو کمیشن ہے اس کو انہوں نے آگے ساری پروینچل فائنینچل کمیشن کو انہوں نے آگے نہیں ہونے دیا بلدیاتی نظام نہیں کیا لوکل جی بلدیات کو ایفیکٹیو نہیں ہونے دیا ویسٹ منیجمنٹ جو ہے وہ بھی سی ایم صاحب کے پاس ہے لیکن نالوں میں اگر گندگی ہے کچھرا بھراوا ہے تو وہ چودہ ایم اینے صاف کریں یا پھر پی ٹی آئی جا کے صاف کرائے اس طرح باقی بھی انہوں نے اختیارات اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں نہ وہاں پہ میئر کو انہوں نے امپاور ہونے دیا نہ وہاں پہ کسی اور کو یہ کام چلنے دیتے ہیں نہ فیڈرل کے پاس کوئی اور اس طرح کے اٹھاروی ترمیم کے بعد اختیارات ہیں کہ وہ ڈائریکٹ انٹروین کر سکے تو یہ سارا اپنے پاس اختیارات اٹھاروی ترمیم کے بعد اٹھاروی ترمیم کے بعد فیڈرل گورنمنٹ سب تک کچھ نہیں کر سکتی جب تک صوبہ کرنے کی کوشش نہیں کرتا which is obviously the case لیکن یہاں بلدیاتی نظام کی آپ نے بات کی آپ کے پی کے پنجاب میں ایسا مثالی نظام بنا دیں کہ اس کے بعد سندھ کی عوام خود ان سے پوچھے کہ بھائی آپ بلدیاتی نظام کب بنائیں گے آپ کب ڈیولوشن آف پاور کریں گے آپ کب ہم لوگوں کو ایسا نظام دیں گے جیسا پنجاب اور کے پی کے میں ایسا کیوں نہیں کر لیتے lead by example دیکھیں lead by example کیا ہے lead by example یہ تھا کہ کے پی کا جو لوکل گورنمنٹ کا نظام تھا اسی کی وجہ سے پی ٹی آئی کی حکومت کو دوبارہ کے پی کی عوام نے الیکٹ کیا اور یہ ہسٹری میں کبھی بھی نہیں ہوا کہ انہوں نے کسی کو دوسری دفعہ موقع دیا ہو پنجاب میں پورا ایکٹ تیار ہے لیکن اس میں جو قانونی کاروائی تھی اور قانونی جو اس کی requirements تھی اس کی وجہ سے election commission آف پاکستان نے وہاں پہ دیر کی کیونکہ حد بندیاں ہونی تھی اور اس کی کوئی legal issues تھے جو requirement حکومت کی طرف سے چاہیے تھی وہ جس وقت 2018 میں حکومت آئی ہے اس کی پہلے 2018 اکتوبر میں ہی انہوں نے کر کے اور election commission کو جمع کرا دی تھی اس کے بعد سے لے کے اب تک کوئی کام اس پہ نہیں ہو رہا تھا دوسرا ہمارے جو نمائندے ہیں انہوں نے جا کے جو ان کے local government کے لوگ تھے انہوں نے جا کے عدالتوں میں ریٹ پٹیشن بھی کیوں اور سٹے بھی لیا but anyhow coming back to کراچی کراچی میں local government کا نظام موجود ہے لیکن toothless نظام کیا گیا اگر MQM elected تھی اور ان کے پاس local government موجود تھی تو انہیں اختیارات نہیں دیئے گئے کیونکہ people's party 12 سالوں سے اختیار میں ہے اور انتہا کی بدنیتی سنگ ڈلی اور جو بربادی بلانے پہ تلیب ہی ہے اور سب سے زیادہ revenue پاکستان کا 60% revenue generate کرتے ہیں یہ کراچی سے اور اس کے بعد کراچی کے اوپر ایک روپیہ spend کرنے کو تیار نہیں 5% بھی اس کو نہیں دیتے ہیں اور وہ پیسہ سارا وہاں سے نکال لیا جاتا ہے وہ کہاں جاتا ہے وہ جاتا ہے جی کلفی فالودوں والے کے پاس وہ چلا جاتا ہے چلے وہ money laundering ایک اور بڑا issue ہے دیکھیں میری بات سنیں آج بلاول صاحب tweet فرما رہے ہیں کہ 90 سالوں کے record ٹوٹ گئے بھائی 90 سالوں کے record تو ٹوٹ گئے لیکن آپ کی ناہلی اور ناکامی اور بدنیتی کے بھی record ٹوٹ گئے اس لیے کہ آپ نے کراچی میں نظام ہی قائم نہیں کیا سندھ کے انتر آج آپ حال دیکھنے کیا ہوا ہے بدین میں جو ہیں وہ بند ٹوٹ رہے ہیں کسی جگہ پہ آپ کو نظام نظر نہیں آتا آپ کو disaster management نظر نہیں آتی آپ کو emergency service نظر نہیں آتی آپ کو کوئی ambulance نظر نہیں آتی آپ کو on ground کوئی force نظر نہیں آتی اور جس وقت دوسری connotation میں لے کے گئے وہ صوبہ سندھ کی حکومت تھی وہ بلاول تھا وہ مراد علی شاہ تھا آج ان کو بدنیتیاں ساری دنیا کو نظر آ رہی ہیں رہی تیگہ